بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایپ سابجنو پاکستان کے ساتھ اور جو عشرہ میں ایک لڑکی نے لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس پہ عربی میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے اور لوگوں نے مل کے اس کے اوپر اٹیک کے اور پولیس نے اس کو بچا لیا بات یہ ہے کہ اسلام میں اس حد تک جبر زیادتی ظلم نہیں ہے جس حد تک ہم کرنے چاہ رہے ہیں ہم جنت کا ایک شارٹ کٹ جو مار کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو اچھائیاں وہ ہمارے موں کے اوپر مار دے گا ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں کچھ کہنا سننا یا نہیں کرنا چاہیے ہم موشتل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باز ایک آئے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور ہم کس طرح یہ زیادتیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کو پسند کرتا ہے ہم تحقیق نہیں کرتے اور تحقیق کے بغیر ہم دوسروں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ نے باز سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کتاب میں نے اتاری اور میں اس کی حفاظت کا بھی ذمہ خود لیتا ہوں کسی انسان کے پاس یا کسی انسان کے پاس کی بات نہیں ہے یہاں پہ قادیانیوں نے بڑے پلان کی ہیں اور قرآنی آیات کے ساتھ بہت کھلوار کے لیکن کسی کو علم نہیں ہے ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پردہ کیا سینہ کسی کو علم نہیں ہے کبھی ہم کسی ریسٹین کمیونٹی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں کبھی کسی کو مذہب کی آر میں ہم کیا کیا کرتے جا رہے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ غلط ہیں اور پلک پاکستان میں قانون کو بائی پاس کر کے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہے اسلام میں بہت زیادہ لچک ہے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر کتنے کفار نے ظلم کی اور نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور ان کے لئے دعا اس حد تک فرمائی کہ یا اللہ ان کو ہدایت آتا فرما ہم نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہیں ہم ان کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہیں اور نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے ہمیں ان کی ذات سے کچھ سیکھنا چاہیے مسجدوں میں چلے جائیں تو بندہ ہوئی نہیں ہوتا لیکن اس طرح کی اٹیک کرنے میں ہر بندہ پیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا اس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا اس طرح سے اسلام کا جو مرال ہے وہ بلندنی ہوگی اس طرح سے اسلام جو لوگ اسلام سے محبت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ پیشے ہڑنا شروع ہو جائیں گے تو کوشش کریں اسلام کو پورا پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں اس کے بعد یہ ساری چیزیں کریں دوسری یہ ہمارا ملک پاکستان ہے اس میں ایک رول اور ریگولیشن ہے اگر ہم ہر بندے کو اس طرح ظلم زیادتی کرنے شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو اسلامیزیشن میں اتاخل ہونا چاہ رہے ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے خلاقیات سے لوگوں کو کنونس کریں اور اپنے خیالات سے جو لوگ اسلام سے دور ہیں ان کو پاس لے کے ہیں اسلام جو ہے وہ محبت کا درست دیتا ہے نفرت کا نہیں تو یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے یہ بہت سرسر یہ زیادتی ہے اور تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ وہ عربی کے جو نفذ تھا وہ ایک حلوہ لکھا ہوا تھا حلوہ کا مطلب ہے خوبصورتی تو وہ غلط نہیں تھا لیکن کسی نے تحقیق نہیں کی بس اٹیک کر دیا تو یہ بہت غلط ہوا ہے اور اس کی جتنی عزمت کی جائے اتنی ہی کام ہے کسی کے ساتھ دیجئے جازت ملے گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ رہی بہن پاکستان زیدہ بار عزمت کی جائے